سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت بلا سلام نہ دیں آج ایک بہت ہی پیارے دوست ہیں ہمارے ساتھ اور یہ کینڈرہ سے آئے ہیں بائی ایر جرمنی اور یہاں سے بائی سائیکل یہ جائیں گے انگلینڈ ان سے بات چیت کرتے ہیں اسلام علیکم جی ہاں سب بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا نائم برزر ٹی وی انٹرنیشنل کو یہ بتائیے کب سے یہ سائیکل کا شوق ہے آپ کو یہ سب سے پہلے تو بتائیں یہ تقریباً بارہ سال ہو گئے ہیں تو کیسے شوق پیدا ہوا یہ جب میں پی ایس ڈی سٹوڈنٹ تھا تو اس وقت میری کلیگ سائیکل کیا کرتے تھے اور پھر کچھ احمدی بھی تھے سائیکل کر گیا کرتے تھے اور جرمنی سے میں دیکھ رہا تھا امیر صاحب جرمنی سائیکل کر کے آتے تھے جلسے سالانہ پہ تو اس وقت سے میرا شوق پیدا ہوا کہ سائیکل سے لانی چاہیے اچھا یہ میں بتا دوں یہ ڈاکٹر ہے ماشاءاللہ پی ایچ ڈی اور دیکھ لیں شوق کا وہ کہتے ہیں کوئی مول نہیں ہے تو یہ اس سائیکل پہ میں ابھی میں سائیکل دکھاؤں گا اس پہ جائیں گے اور ایک اور مزے کی بات ہے کہ یہ سائیکل انگلینڈ سے یہاں پہ آیا اور یہ کینڈا سے آئی ہیں اور آپ اس سائیکل پہ یہ جائیں گے جناب انگلینڈ یہ دیکھ لیں اچھا تو یہ کیسے شوق پیدا ہوا کہ آپ سائیکل پہ جرمنی سے وہاں پہنچیں اور آپ کی سائیکل پڑی ہوئی تھی انگلینڈ کیسے یہ ذین میں آیا یہ ابھی الحمدللہ ہر سال جرمنی سے سائیکلس جاتے ہیں جلسہ سالانہ انگلینڈ جاتے ہیں حدیقت الوہدی تو اس سال ہمارا شوق پیدا ہوا کینڈا میں میں کینڈا سے ہوں کینڈا میں سب کنیڈین سائیکلس بھی جوائن کرے جرمنی والوں کو تو ہم نے ایک لیٹر بھیجا ریکویسٹ کی جرمنی جماعت کو تو انہوں نے اجازت دے دی کہ ساتھ سائیکلسٹ آ جائیں تو ساتھ میں سے خاک سار بھی ہے اور باقی اندر بیٹھے ہوئے تو انشاءاللہ آکھن سے ہم شروع کریں گے پھر جلسہ سالانہ کم شروع کر رہے ہیں یہ کل کتنے بجے کل صبح نکلیں گے انشاءاللہ تو کتنے دن کا یہ آپ کے پاس پروگرام ہے کہ کتنے دن میں آپیں گے چار دن میں ہم پہنچ جائیں گے دن میں آج ہے سنڈے تو یہ ہم مانگل پیر اتوار مانگل پیر یہ بھی تقریباً 600 کلیومیٹر ہے ہم نے ہزار کیا تھا دوزار چودہ میں جب ہم گلاسکو سے بیت الفتو تک گئے تھے اس سے پہلے آپ نے کیا ہوا ہے کوئی تنا بڑا مسئلہ نہیں آپ کے لئے کوئی پرابلم نہیں ہے پریکٹس کی ہوئی ہے ابھی جرمنی کینیڈا میں بھی پریکٹس کر رہے تھے اور سائیکل کا سٹوری یہ ہے کہ میرے بھائی اور میرے والدین یوکے میں رہتے ہیں تو آنا جانا رہتا ہے اور سائیکل کا شوق ہے تو ایک سائیکل میں نے خرید کے وہاں پہ اپنے والدین کے ہاں رکھی ہوئی ہے تو وہ اس دفعہ میں نے کہا کہ جرمنی سے کیسے اپنی کیسے سائیکل استعمال کروں گا کونسی سائیکل استعمال کروں گا تو پھر میں نے اپنے بھائی کو کہا کہ وہ جو یوکے والی سائیکل ہے وہ لے آنا تو مبارک صاحب اور میرے بھائی سرمت خان مل کے انہوں نے بہت بڑی حمد کی سائیکل گاڑی میں رکھی اور یہاں پہنچ گئے آکھن سائیکل پہنچا دی خان صاحب یہ ایک چیز ہے کہ میں نے یہ پوچھا دا سرمت سے تو وہ کہہ لگا کہ یہ سپیشل یہ اسی سائیکل پہ ہی آئیں گے تصیب خان صاحب تو اس میں کیا حکمت ہے جی بگوز یہ اپنی سائیکل ہے اس کا سائز جو ہے اس کی سیٹ جو ہے وہ ساری جو ہے نا وہ میرے مطابق ہیں کوئی اور سائیکل ہوتی تو وہ بہت بڑی ہو جاتی بہت سمال ہو جاتی وہ بڑے اس میں وہ اوشیوز ہوتے ہیں اور اتنا لمبا سفر ایک ایک دن جو ہے نا آٹھ آٹھ گھنٹے دس دس گھنٹے سائیکل پہ بیٹھ کے چلانا تقریباً آن آئیوریج ایک سو ساٹھ کلومیٹر ایوری ڈی چلانا ہے تقریباً یہ سو میل ہو جاتے ہیں تو یہ آدھا دن آدمی سائیکل پہ بیٹھا رہتا ہے تو سائیکل آپ کی سائز کی نہ ہو تو وہ پھر تکلیف دیتی ہے پھر مشکل ہو گا تو یہ سائیکل میرے سائز کی ہے اس وجہ سے یہ سائیکل کینڈا میں بھی چلاتے ہیں جی جی کینڈا میں بھی میرے پاس سائیکل ہے ہم چلاتے ہیں چیانے سار آپ کا بہت شکریہ ابھی ان کی جناب کو سائیکل بھی دکھاتے ہیں اور تاکہ آپ کو پتا چلے تو یہ بتائیے کہ اس سے آپ فٹ بھی رہتے ہیں آہا الحمدللہ سائیکلنگ سے فٹنس ہو جاتی ہے ابھی بھی جو ٹریننگز آپ کر رہے تھے کینڈا میں سردی ہوتی ہے تو سردیوں میں سائیکل نہیں چلا سکتے وزن بڑھ جاتا ہے مارچ پرید کے بعد ہم سائیکلنگ شروع کر دیتے ہیں تو اب جولائے آگیا ہے تو الحمدللہ وزن بھی کم ہوا ہے فٹنس بھی بڑھ گئی ہے اور اکٹوبر تک انشاءاللہ سائیکلنگ ہوتی رہتی ہے موسم اچھا ہوتا ہے تو اس وقت آدمی بڑا فٹ ہو جاتا ہے حضور انور عیداللہ تعالیٰ بن نصرالعزیز نے بھی بڑا زور دیا ہے کہ جو صفحے جس کے بعد سائیکل ہیں وہ تقریبا ہر روز سائیکل چلائیں تو یہ اس شوق کی وجہ سے حضور نے جو گائیڈنس دی ہے اس کی وجہ سے بہت شوق پیدا ہوا ہے انسار میں اور میں بھی انساراللہ میں آگیا ہوں اب لاکہ نہیں رہے خانسا اچھی خوراک کا نتیجہ ہے سائیکلنگ کا نتیجہ ہے کل ایک مندہ مجھے ملا تھا جب ہم انگلینڈ سے آرہے تھے تو وہ ترکی جا رہا تھا وہ کہتا ہے چار ہزار کلومیٹر کا یہ سائیکل پہ جاؤں گا وہ بھی انٹرویو اس کے ساتھ ہی آپ کو دکھائیں گے تاکہ آپ کو پسا چلے جن کو اس کا شوق ہے وہ کتنی مند کرتے ہیں تو وہاں آپ کا یہ ظاہر ہے کوئی آپ کام بھی کرتے ہوں گے تو اس میں سے بھی ٹائم نکالا تو کتنے دن کا پروگرام میں یہ یہ ابھی ہم آج پہنچیں کل روانہ ہوئے تھے تو اب جلسہ سالانہ تک جائیں گے یہ پانچ دن تو جرمنی سے جلسہ سالانہ تک پہنچنے میں لگیں گے اور اس کے بعد جلسہ سننے کے بعد پھر ایک ہفتہ اور میں گزار رہا ہوں تو تقریباً دو ہفتے کی چھٹیاں ہیں وہ لینی پڑی ہیں مگر یہ ہے کہ اس سے سائیکلنگ کا بھی شوق پورا ہو جاتا ہے جرمن برادرز کے ساتھ بھی ہم سائیکل کر لیتے ہیں اس کا بڑا فائدہ ہو جاتا ہے چلیں بہت شکریہ اچھا اور بھی دوستیں پتہ نہیں وہ بات کرنا چاہیں گے کہ نہیں نہیں میرا خیال ہے کیونکہ ہر بندے کا کام نہیں ہے تو میں اب ان کی سائیکل دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ جناب وہ سائیکل ہے اور یہ دیکھیں ادھر سے آپ کو دکھا رہے ہیں تو اس میں جناب پانی ہوگا دونوں بوٹل ہیں اس میں پانی ہوگا اس میں ٹولز ہیں کچھ کھانا ہے کچھ سٹیٹ لیوبز ہیں اگر پانچر ہو جائے تو اس کے اندر سب کچھ چیزیں ہیں اچھا ایک ہزار کلومیٹر جب آپ آئے تھے تو اس وقت راستے میں کوئی سائیکل کو پرابلم تو نہیں ہوئی تھی وہ پہلے جب آئے تھے ہوتی ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ سائیکل پانچر ہو جاتا ہے زیادہ تر پھر خود ہی لگا لیتے ہیں کوئی پرابلم نہیں اس چیز کا آپ نے تجربہ ہے آپ کو یہ دیکھے جائے اچھا اس کی قیمت کیا ہے سر یہ ذرا بتائیں سائیکل کی قیمت تقریباً یورو میں بتاؤں یا پاؤنڈ میں بتاؤں کسی میں بتا دیں جناب دونوں میں بتا دیں یہ سائیکل تقریباً چھے سو پاؤنڈ کی ہوئی تھی اچھا کام لی تھی یہ یہ لاسٹ یا لی تھی اچھا جی اور یہ جو ہے سیکنڈ ہینڈ مل جاتی ہے ہمیں فرس ہینڈ لیں گے تو ہزار بارہ سو پاؤنڈ کی ہوگی سیکنڈ ہینڈ لے لی تھی تو بڑی اچھی ہے بڑی اچھی مینٹینڈ ہے اور اچھی چل جاتی ہے اور یہ کیننڈیل برینڈ بھی بڑا اچھا برینڈ ہے اور روڈ بائک ہے روڈ بائک کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیچے رہتے ہیں تھوڑا سا اس وجہ سے جو ہے نا وہ اے ڈرائگ کم ہوتا ہے تو آپ کافی تیز جا سکتے ہیں اگر آپ اتنا لمبا سا پر کرنا ہونا تو آپ نے تیز رائیڈنگ کرنی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے تو یہ انگلینڈ سے یہ آپ نے شروع کی تھی یا پہلے بھی کبھی چلاتے تھے سائیکل نہیں پاکستان میں تو وہ بچ مند میں چلائی ہے مگر شروع ایک سوال ہے انگلینڈ آپ رہے ہیں انگلینڈ ٹھیک ہے یا کینڈا زندگی بہتر ہے یہ بتائیے آپ اچھا سوال ہے انگلینڈ میں حضور ہیں انگلینڈ کی یہ فائدے ہیں انگلینڈ میں مگر سڑکیں چھوٹی ہیں تنگ ہیں ٹرافک زیادہ ہے کینڈا میں گھر بڑے ہیں ٹرافک کم ہے اور سسرال بھی ہے سسرال بھی وہاں پہ ہے اور موسم سمر میں بڑا اچھا ہوتا ہے بہت شیدی نہیں ہوتی میں نے کہا خان صاحب سسرال کا نام لیتے ہیں یہ نہیں لیتے باقی چیزیں گناہ دیں پھر میں نے ایک یاد میں نے کروائی بہت شکریہ خان صاحب کا سلام علیکم یہ دو دوست ہیں یہ دونوں بھی سائیکل پہ جا رہے ہیں ان سے بھی پوچھیں گے یہ بھی انگلینڈ جا رہے ہیں اور کینڈا سے آئے ہیں اور مجھے پسا چلا ہے کیلگری سے آئے ہیں آپ کیلگری سے ہیں جی میں کیلگری سے تو کب سے یہ سائیکل کا شوق ہے آپ کو سائیکل بہت سے چلا رہے ہیں اور عباس ہی ہیں سائیکل چلا رہے ہیں نہیں لیکن یہ اتنا لمبا سائیکل آج ہو یہ سپورٹ سائیکل آپ کا ہم نے شروع کیا تین چاسہ پر جب گروپ بنا تھا ہمارے کینڈا میں خدام علیم دیا تھا اچھا خدام علیم دیا میں خدام علیم دیا تم نہیں ہوں لیکن خدام ہمارے کیلگری سے پہلے دفعہ جا رہے ہیں اتنا لمبا سفر کر کے یا پہلے بھی کبھی گئے ہیں گروپ میں ایسا لمبا سفر پیسے کیا ہے لمبا سفر لکھے ہم نے کلامرل ہم نے کلامرل کیا لیکن ایسے پہلے دفعہ کر رہے ہیں تو اکینڈا میں بھی چلا رہے ہیں روزانہ یا کوئی اس کی کوئی دیکھیں آپ ماشاءاللہ فیٹ بھی ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہے کوئی پیٹ بغیرہ نہیں ہے تو کب سے کینڈا میں کینڈا میں میں 92 سے اچھا لمبے عرصے سے وہاں پہ رہے ہیں کیلگری میں آہ چونٹو میں تھا تو یہ خیال کیسے آیا انگلینڈ کا اس دفعہ اس سائیکل پہ گایا دوست میں ہمارے آمیر صاحب انہوں نے آفر کی کہ there's a program a bunch of guys are going so تو کدھر ہے سائیکل آپ سائیکل is rented today renting it for me اچھا آرہا i think will be here by evening اچھا اس کے بعد وہ تو یہ نہ فرق پڑے کہ آپ جو چلا رہے تھے وہ اور تھا اب اور آجائے تو پرابلم تو نہیں آجائے کوئی پرابلم نہیں تو آپ سر کم سے جناب شوق پیدا ہوگا بڑے سمارٹ ہے ماشاءاللہ میری طرح اچھا آپ نے تو ابھی شروع کیا تو اتنا لمبا سفر کرنے گا دیکھتے ہیں اب تو کرنا ہے تو کینڈا میں چلاتے ہیں ہاں جی میں نے ایسا میں نے زیادہ چلائی ہے اچھا انشاءاللہ میرے خیال ہے کہ ہم کر لیں گے کوئی پرابلم نہیں تو آپ کا کدھر ہے سائیکل وہ بھی رنٹڈ ہے اچھا وہ بھی سیم ہی ہے تو کتنے لوگ یہاں سے جا رہے ہیں تقریبا میرا خیال ہے یہاں پہ سو کے قریب نہیں 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 ٹوئنٹی نائن ٹوٹل ہیں اچھا جرمنی کے بھی ہیں اور ساتھ ڈنمارک نہیں وہ یہاں پہ تو نہیں آ رہے پہلے ڈنمارک پہلے بھی آ رہے ہیں سائیکل لیکن وہ دوسرے رسے سے جا رہے ہیں اچھا وہ جا رہے ہیں اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ چھے سو کلومیٹر جانا اور پہلی دفعہ آپ سفر کر رہے ہیں تو ذہن میں خیالات کچھ آتے ہیں کہ یار کوئی مسئلہ ہی نہ بنجھے کوئی پریچھا نہیں نہ بنجھے ہاں جی لیکن وہ گروپ اتنا بڑا ہے اور سپورٹ ہوگی تو انشاءاللہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا تو ساتھ ساتھ ہی رہیں گے دردہ تک تو انشاءاللہ اگر کوئی بھی مسئلہ ہوا ہے ٹائر پنکچر ہو گیا جو بھی ہو گیا گر گر بھی گئے تو انشاءاللہ نہیں اللہ رحم کا گرنا کیوں گا گر سکتے ہیں سائیکل پہنس یہ اسی لیے وہ کہتے ہیں گرتے ہیں شاہ سواری مدانے جانگ میں جی تو یعنی انف لوگ ہیں ساتھ کہ وہ سنبھال یہ انگلینڈ سے گئے ہوئے ہیں کینڈا میں تو یہ کینڈا بہتے رہی ہے انگلینڈ میں نے کہا آپ سا ہی پوچھ لیں اگر پینڈ کرتا ہے لیکن میرے خیال ہے اس وقت میرے میرے لیے تو مجھے اچھا رکھتا ہے کینڈا ٹرافک وہ ہم پر کم ہے تو لیکن منگھائی کافی ہے منگھائی تو اب ہر طرف ہی ہے مگر آپ کے تو بہت زیادہ یہ گرب گہ رہا سنا بڑے مہنگے کافی ایکسپنسر ہے تو مجھے تو فیل ہوتا ہے کہ وہ یوکے سے زیادہ ایکسپنسر ہے لیکن ہو سکتا ہے اب یوکے میں بھی اتنی ہی ہو لیکن چلے کوئی میسے ہی دینے رہا چاہے ہیں ہمارے دیکھنے والوں کو ہاں جی سیکلنگ شروع کر رہے ہیں آچھا بیشیئٹ ہاں جی آپ بھی سارے سیکلنگ رننگ جاغنگ بہتر 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 شکریہ سالا بہتر ناظرین مارے چینل کو بھی سبسکرائب کر رہی اس وقت میں آخر میں مجھود ہوں میں تو نکل رہا ہوں لندن کے لیے جڑی رہے مارے ساتھ